اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک نئے سافر کا ریبیو آپ کو دوں گا یہ سافر بسیکلی ہم نے ڈیزائن کیا تھا جو کپڑے کی مارکیٹ کے اندر ہول سیلر بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کو مدر نظر رکھے ہم نے یہ ڈیزائن کیا تھا بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہم نے بنایا ہی ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے تو یہ بھی بات غلط نہ ہوگی کیونکہ ایک ہمارے کسٹمر سے جب ہم نے ان کو سافر لگایا تو سب سے پہلے ہم نے ان کی ریکوائرمنٹ کو سمجھا کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کیا اس چیز کے لئے تو اس کے مطابق ہم نے پھر اس سافر کو سارا دیولپ کیا زیرو سے لے کے اب پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کیا ان کے بیسیکلی دو طرح کی ان کی ورکنگ چار رہی ہوتی ہے ایک ان کی انیونٹری کی چار رہی ہوتی ہے اور ایک ان کا اکاؤنٹس ہوتا ہے جس طرح نارمی ہر بزنس کے اندر ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن جو ان کی انیونٹری ہے وہ سیپرٹ چار رہی ہوتی ہے اور جو ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پرچے سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں کے اوپر وہ پورے دن میں ایک پرچہ بنا رہے ہوتے ہیں اور بنام اور جمع کر کے اور اس کے بعد وہی پرچہ ایز ایٹیز وہ انہوں نے سافر کے اندر ڈالنا ہوتا ہے اور اس پرچے سے پھر سارے کسٹمر کے سپلائر کے بینکز کے اور باقی بھی جتنے بھی لیجرز ہوتے ہیں اس پرچے سے اپڈیٹ ہونے ہوتے ہیں اور جو انمنٹری والی سائٹ ہے کہ آپ نے پرچیز کیا کیا سٹاک آپ نے سیل کیا کیا کس کو کیا کتنا کیا کتنی اکیسی سے واپسی آئی ہے کونس ایٹم کتنا پڑا ہوا ہے تو یہ آپ نے انمنٹری والی سائٹ کے اوپر اس کی ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے پلاس ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریگولر سافر کے اندر نہیں ہوتی مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کو پتا ہے تھانز کا سسٹم ہوتے ہیں اور مختلف تھانوں کے اندر جو ان کے میئرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے کوئی تھان ہوگا ایک ہی کمپنی بیجی گی بیس میٹر والا کوئی اکیس والا کوئی اٹھارا والا اب جب وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ کسٹمر کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھے تھان بیجی اور اتنے میٹر بیجی اور ساتھ ان کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ کون سا تھان کتنے میٹر والا ہے اس کو وہ ٹیکنیکلی بول دیں پیکنگ لسٹ کہ اس آئیٹم کی کیا پیکنگ لسٹ ہے کہ کتنے تھان کس کس سائز کے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ کسٹمر تو خود آ کے ان سے سمال لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ آن لائن بک کرواتے ہیں پھر ان کو بلٹی کے ذریعے بھیجنا ہوتے ہیں تو انہوں نے پراپر بلٹی کا بھی ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے کہ اس کسٹمر کو ہم نے کس اڈے سے بھیجا کتنے نگتے یہ ساری ڈیٹیل بھی بلٹی کے اندر انہوں نے ساتھ سیف کرنی ہوتی ہے سیل بل کے ساتھ پھر کچھ کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ ایس ایم ایس کی سرویس بھی لیتے ہیں کہ تاکہ اگر ہم بل بنائیں تو ساتھ کسٹمر کو میسج بھی چلا جائے کہ اتنے روپیز کا آپ کا بل بن گئے ہیں پریویئز آپ کا یہ بیلنس تھا آپ موجودہ بیلنس یہ ہو گیا اور یا ہم نے یہ جو سمال ہے یہ فلاں بلٹی سے کی یا مطبع سسٹمیٹک طریقے سے ان کے پاس انفرمیشن جلی جائے تو وہ بھی لوگ اس کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے کسٹمر کے جو پرامیسز ہوتے ہیں کہ کسٹمر آکر آپ نے فون کی آپ کا یار بیلنس ہے آپ نے پیمٹ بیجنی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اچھا بھی تو نہیں ہے میں آپ کو اگلے پانچ دن میں بیج دوں گا یا فلاں طریقوں بیج دوں گا اس کو وہ بولتے ہیں کہ یہ کسٹمر کا پرامیسز ہے تو یہ پھر کسٹمر کے پرامیسز بھی سیو کر لیتے ہیں اور جب وہ ڈے آتا ہے سسٹم ایک دن پہلے یا اس دن آپ کو ریپورٹ دے دیتا ہے کہ یہ کسٹمر کے آج پرامیسز ہے پیمٹ کی اور آپ ان کو رابطہ کر لیں اسی طرح سپلائر کو بھی یہ پرامیسز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فلاں طریق پیمٹ دینی ہے اور کبھی ہوتا ہے یاد رہتی ہے کبھی نہیں رہتی تو وہ بھی سسٹمر ان کو ریپورٹ دے دیتا ہے کہ آج آپ نے فلاں فلاں سپلائر کو پیمٹ کا پرامیسز کیا ہوگا اسی طرح جب وہ پرچیز کرتے ہیں تو ان کے پاس اپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ پیکنگ لسٹ کے ترو کریں یا نارمل وہ ٹوٹل تھان اور کونٹی لکھیں وہ کریں اس کے بعد ان کے جو کسٹمرز کا ہوتا ہے وہ مختلف ریجنز ہوتے ہیں یعنی مختلف شہروں کے کسٹمرز ہوتے ہیں اور موستی ان کا کام چر رہا ہوتا ہے کریڈٹ کے اوپر پھر ان کی ریکاوریز کے ڈیز ہوتے ہیں ہر سیٹیز کے اندر ان کا مختلف دن ہوتے ہیں اس کے مطابق جب وہ ان کا کوئی بھی رمیدہ یا سیلز میں جا رہا ہوتا ہے ریکاوریز کے لیے تو پھر کمپیوٹر اپریٹر اس خاص سیٹی کے یا اس خاص روٹ کے کسٹمرز کے سارے پرنٹ ان کو نکال کے دے دیتا ہے اب جو پرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر انفرمیشن بھی اوکشنل ہوتی ہیں یہ کسٹمر ٹو کسٹمر ہماری ویری کرتی ہیں جو بڑے کسٹمرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کسٹمر کا نام آج ہے اس کا سیٹی ایڈریس آج ہے موبائل نمبر آج ہے پی ٹی سیل نمبر ہے وہ آج ہے پلس اس کو ہم نے لاسٹ اس کا بل کتنا بنا تھا اور لاسٹ اس نے ہمیں پیمنٹ کتنی دی ہے اور اس کے بعد اس کا کرنٹ بیلنس کتنا ہے اور یہ ان ٹائم ہے یا ڈیلے ہے یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے کہ کسٹمر نے ان سے کمیڈمنٹ کی ہوئی ہے کہ اس نے سات دنوں کے اندر پیمنٹ کلیر کرنی ہے دس دن کے اندر کرنی ہے تو وہ سسٹم ان کو ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ ان ٹائم ہے یا ڈیلے ہے تو یہ کچھ انفرمیشن سٹنڈرڈ ہوتی ہے باقی کسٹمرٹو کسٹمر ویری کرتی ہے اسی طرح ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسٹمرز آتا ہے کسٹمر کا بیلنس ہوگر سپوس کریں تو وہ ان کو اگر پیمنٹ دیتا ہے سسٹم ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو پیمنٹ آئی ہے بیسیکلی یہ کس بل کے اگینسٹ آئی ہے یعنی کہ وہ جو شروع میں بل ہوتا ہے آج اگر کوئی بندہ آکے دسمبر میں آپ کو پیمنٹ کرتا ہے پچاس زار پے تو ٹیکنیکلی تو اس نے دسمبر میں پیمنٹ کی ہے لیکن سسٹم یہ بتائے گا کہ یہ جو پچاس زار ہے بیسیکلی جو آپ نے ان کو جون میں مال بھیجا تھا ابھی اس تک کلیر ہوا اس کو وہ بول گئے ہیں کہ یہ بیلنس بل کہ یہ جو بل ہے جو اس نے بھی پیمنٹ کی ہے یا کس بیلنس کو جا کے اس نے ہٹ کرنا ہے اس طرح کی چیزوں کو مدن نظر رکھے تو ہم نے یہ پورے کا پورا سافر ڈیزائن کیا ہوا ہے اسی کام میں آپ کو ایک پورشن جو انمنٹری والا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد جو دوسری ویڈیو ہوگی اس کے اکاؤنٹس والی دکھاؤں گا اب آپ نے ان ساری ریکوائرمنٹس کو ان اپنے ذہن میں رکھئے گا پھر ہم آج آتے ہیں سافر کی طرف کہ ان کو ہم نے سافر کے اندر کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے سافر کا جو ہم نے انٹرنل کورڈ رکھا ہوا ہے وہ ڈبلیو ایس کے نام سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈبلیو ایس کا سافر ہے یعنی کہ ہول سیل سپیشل اس کو ہم نے سمجھ لیں کہ یہ اس کی ابریویشن بنائی ہوئی ہے تو اس کی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہے اے اس کی آئی ڈی ہے اور پاسورڈ اس کا اے ڈی ایم آئی ان لاغین کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اگر اس سافر کو دیکھیں تو یہ آپ کو سارے کا سارا جس طرح ہمارے ریگولار سافر آپ کو نظر آتے ہیں اسی طرح اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا اور سب سے پہلے جو ہم اپنی ٹریننگ کے حوالے سے بھی کہہ لیں یا ڈیٹر انٹری کے حوالے سے جو ہم شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جن سے ہم نے مال لیا ہے آپ ان کی انفرمیشن سب سے پہلے ڈالیں یہ ایک ہم نے کورڈ ڈالنا ہوتا ہے ہم نے اس کو جی ایل ایس جو ہمارا کونٹنگ کا سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم نے لنک کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہم اس کا ایک کورڈ دے دیتے ہیں وہ کوئی بھی سیکرس ہوگا وہ ٹریننگ میں ہم اپنے کسٹور کو ڈیٹیئر میں بتا دیتے ہیں یہ اس طرح کریں مثال کے طور پر اس کو 303001 دے رہا ہوں ایک سپلائر ہے وہ ہم دیتے ہیں جی گل احمد سپلائر کا نام ہم دیتے ہیں جی اس سپلائر کوئی بھی ہمارا سپلائر ہو سکتا ہے باقی اس کا کنٹیکٹ پرسون فون فیکس ایمیل یہ ساری چیزیں اپشنل ہیں دینا چاہے تو دے سکتے ہیں نہیں دینا چاہے تو آپ کی مردی ہے دوسرا جانتا ہے کہ اس کے بیلنس کی بات ہے اگر تو آپ نے اس کی کوئی پیمنٹ کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کی پیمنٹ لکھ دینی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ ویسے ہی چھوڑ دیجئے گا اپ ڈیٹ کر دیجئے گا دوسرے نمبر کے اوپر ہم کہتے ہیں جی کہ جن سے مال لیا ہم نے ان کی انفرمیشن ڈال دی اور جنہوں نے سیل کرنا ہے وہ سیلزمین کی انفرمیشن ڈال دی یہ بھی اپشنل ہے اگر کوئی بندہ سیلزمین جوز کرے گا تو وہ استعمال کرے اثر وائز اس کی بھی ضرور نہیں ہے سیلزمین کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس ہمارے ریجنز آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے کس کس سیٹی سے ہم نے مثال کے دور پر کہا جی اپٹ آباد آ گیا دوسرے نمبر پہ آ گیا جی ہمارے پاس ہریپور آ گیا تیسرے نمبر پہ آ گیا جی ہمارے پاس راول پنڈی کر لیتے ہیں اور آخر پہ ہم کر لیتے ہیں یہ چار ہمارے ریجنز آ گئے اب ہم اس کے نیچے اپنے کسٹمرز بناتے ہیں کسٹمرز کے اندر میں میں سب سے پہلا ایک کسٹمرز بنا رہا ہوں یہ ہے جی انساری فیبرکس یہ آپ نے نام لکھا یہاں پہ ہم نے اس کا ریجنز ریک کر لیا اس سلام آباد ہے راول پنڈی ہے وہ آپ نے لکھ دیا کنٹیکٹ پرسن اسی طرح موبائل نمبر اس کا جو بھی ہے وہ آپ نے لکھ دیا دوسرا اگر موبائل نمبر ہے اگر آپ اس ایم ایس ویرہ یوز کرنا چاہتے ہیں یا ویسے بھی ایک اچھی انفرمیشن ہے جو آپ دیں تاکہ اگر کل آپ کا ریکوری کوئی کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ بجائے آپ کو فون کر کے پوچھنے کے یار ان کا اڈریس کدھر ہے تو وہ ہی نمبرز کے اوپر ایک آل کر کے ان سے پوڑ لے گا یہ ان کا پی ٹی سیل نمبر لکھیں گے اس کے بعد نمبر آف ڈیز ان کے ساتھ آپ کی کیا کمیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے سات دنوں میں پیمنٹ کلیر کرنی ہے پندرہ دنوں میں کرنی ہے یہ آپ انہیں بتا سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ کریڈٹ کی لیمٹ بھی ہے کہ اس کسٹمر کو میکسیمم جو اس کی بیلنس جا سکتا ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے تو وہ آپ لیمٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی یوز کارے ہوتے ہیں سیکٹر کے اندر آپ نے ڈبل 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 ڈے دیا اور اوپننگ بیلنس اس کے اندر بھی اگر ان کے کوئی پیسے انہوں نے آپ کے دینے ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیمٹ آپ کو دینی ہے باقی ان کا اردو کے اندر نام بھی ہے اردو کے لیے اس کو مجھے اردو کا چیک لگانا پڑے گا تاکہ میں اردو بھی ساتھ لکھ سکوں اس کا بھی لیجر کورڈ ہم نے دینا ہے 101001 اور یہاں سے اپ ڈیٹ کر دیں اسی طرح ہم نے دوسرا ایک ڈالا کسٹور ڈالا یہاں پہ ہم نے ڈال دیا جی فیشن کولیکشن جی نائن اس بی یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کر لیا اسلام آباد کوڈ اگر ہم نے اگرہ دینا ہے اس کو 1001002 دے دینا ہے ایک ہم نے اور کسٹور کر لینا ہے یہاں پہ ہم آگے اس کو 1001003 دیتی ہے ہریپور دے دیا ہم نے اس کو اور یہ آگیا جی سندس فیبرکس ہریپور اور یہ بھی ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا اسلام کے اوپر کچھ اور بھی چھوٹی موری چیزیں وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا چلوں کہ اگر آپ نے کسی کو بھی ایڈٹ کرنا ہوگا تو آپ اس کے نام کو اس کے سیٹی کو اس کے لیجر کوڈ ایڈٹ کر سکتے ہیں ایونکہ اس کا جو اپننگ بیلنس ہے وہ بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں باقی اس کا کوڈ جو اینا وہ فکس ہوتا ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اس سیٹی کے اندر ہمارے پاس کون کون سے کسٹمر نے آپ نے لسٹ پہ کلک کیا یہاں بھی اپنے آپ نے سیٹی سیلیکٹ کر لیا جو بھی آپ کا سیٹی ہے لسٹ کا مٹن دبائیں گے اوکے کریں گے جسٹرم آپ کو بتا دے گا کہ دیولپنڈی کے اندر کون کون سے کسٹمر نے آپ کے پاس باقی اگر آپ نے ایس ایم ایس کی سرویس لی ہوئی اور ڈیپارڈ جو پر آپ نے کوئی گریٹنگ کا میسیج آپ نے رکھا ہوا ہے جب ہی کوئی نیا کسٹمر رہا ہے تو اس کو میسیج جلا جائے تو آپ یہاں سے ایس ایم ایس کا بھی اپشن یوز کر سکتے اگر ڈلیٹ کرنا ہوگا یہاں پہ ڈلیٹ ہے اس کا پاسفارڈ ہوگا وہ پاسفارڈ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اوکی کریں گے تو یہ اکاؤنٹ ڈلیٹ ہو جائے گا اب ہم اگر کسٹمر سے ایک سٹپ آگے بڑھیں تو ہم آ جاتے ہیں آئیٹمز کی طرف جو پروڈیکٹ آپ نے سیل کرنی ہوتی ہیں ان پروڈیکٹ سے بھی پہلے ہم ان آئیٹمز کے گروپس یا ان کے آپ کے پاس ورائٹی ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی کیٹیگوریز بنا سکتے ہیں یہ کوئی اس کی خاص کنونچن نہیں ہے مسال کے طور پر جو بھی آپ کے پاس ورائٹی ہے آپ نے اس کے اندر جو اس کا گروپ سوٹ کرتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ بنا لینے ہیں اس کے بعد ہم اس پیسیفک اس آئیٹم کی طرف سے رہ جاتے ہیں جو ہم نے کریئیٹ کرنا ہے جو ہم نے سیل کرنا ہے جس کا ہم نے سٹاک دیکھ رہے ہیں اس کے لئے ہم نے کوڈنگ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی اور اس کے بعد ہم نے کہا جی گل احمد کورٹن اب جو بھی اس کا نام ہے یہاں پہ وہی کیٹیگوری جو ہم نے وہاں پہ کریئیٹ کی تھی سپلائر اگر دینا ہے تو دے دینا چاہتے اپشنل ہے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے دے دیا یہاں پہ آپ نے سائز میں یہ بھی اپشنل ہے ون اور ایم ٹی آر ایک میٹر آپ نے لکھ دیا یہ انفرمیشن دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے سسٹم کو یہ بتا دیا کہ میریمم یہ ہمارے پاس کتنے میٹر ہو تو ہمیں سسٹم بتا دے گی یہ چیز آپ کے پاس ختم ہونے والی ہے اس کو کہتے ہیں ہم ری ایڈر لیول تو ہم نے کہا جی پانسو میٹر جب ہمارے پاس ہو تو ہمیں سسٹم بتا دے اگر کسی بھی ورائٹی کا شارٹ کورٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ایم ایف ایڈی کے اندر اس کے شارٹ کورٹ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے تو یہاں سے آپ نے اپڈیٹ کر دینا یہ ایک ایٹم آپ کو کریٹ ہو گیا اسی طرح آپ نے یہاں پہ کیا یہ آگیا جی ایس ایس واش ویر اب کوئی بھی نام ہے میں ناموں کے اوپر نہیں جا رہا آپ نے کوئی بھی اپنی ورائٹی کا نام لکھا اس کے بعد یہاں پہ اس کے کیٹیگری سلیٹ کی جو بھی اس کا میٹر ہے وہ آپ نے لکھا اور یہ پرائز جو میں لکھ رہا ہوں ضروری نہیں کہ آپ اس پرائز پر سیل کریں یہ سمجھ لیں کہ ایک آسکن پرائز ہوتی اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے یہ چیز کتنے کی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں دو سو دس رفے گی اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو دو سو دس کی سیل کرنی آپ اس کو دو سو کی بھی کر سکتے ہیں اس کو نوے کی بھی کر سکتے ہیں اور ڈائی سو کی بھی کر سکتے ہیں تو وہ میں آگے چل کے آپ کو سیل کے وقت بتاؤں گا اس کو بھی آپ نے کہا جی ون ایم ٹی آر ہے اگر آپ کے پاس کوئی سوٹ ہے یعنی باگ سوٹ ہے تو آپ اس کو بھی اسی طرح کر سکتے ہیں باگ سوٹ آ گیا اور یہاں پہ آپ نے یہ ہے جی ایک اور کٹیگری ہم کر لیتے ہیں یہ آ گیا ہمارے پاس باگ سوٹ اور یہ ہے سترہ سو پچاس رفے کا اور سیل ہم کریں گے اس کو انیس سو پچاس رفے کا اس کے پچاس ہے یہ ایڈ لیول یہ ہے ون ایس ٹی آپ نے دے دیا کہ یہ سوٹ ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر دی تو یہ اس طرح آپ نے اپنے آئیٹمز کو کریئٹ کرنا ہے اب آئیٹمز جب آپ کے پاس کریئٹ ہو جائیں گے آگے باری آ جاتی ہے آپ کے پاس پرچیزنگ کی ایکچول یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سمان کو پرچیز کرنا ہوتا ہے اب یہ والا جو ہمارا مینیو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ مینیو کے اوپر اس کے اندر بھی آپ کو کافی سارے اپشن نظر آئیں گے پرچیز ہے پرچیز ریٹرن ہے سیل ووچر ہے سیل ریٹرن ووچر ہے ڈیبیٹ ایجسمنٹ ہے اور کریڈٹ ایجسمنٹ ہے پرچیز ایڈر ہے اور پرفنسیز ہے ہم اس میں سے صرف پرچیز ووچر اور سیل ووچر کو دیکھیں گے باقی یہ چیزیں اگر کو یوز کریں تو اچھی بات ہے ورکن ان کی بھی سیم ہے جس طرح ان دو ووچر کی ہے لیکن وہ اتنے زیادہ یوز ہوتے نہیں ہے پرچیز ووچر میں ہم گئے یہاں بے ہم نے ایڈ کیا اپنا سپلائر سلیک کیا جو بھی ہے ڈیٹ دے دی اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ کے پاس انوائس آئی ہے تو اس کا انوائس کا نمبر دے دی اور یہاں سے ہم اس کو سیف کر دیا اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس آئیٹم کوڈ یاد ہے تو کوڈ لکھنے کے کوڈ یاد نہیں ہے تو آپ نے یہاں بے اس کا نام لکھا کوٹن آ گیا سسٹم نے کہا جی ایک سب چاس رپے آپ نے پرائز بتائی ہوئی تھی کتنے میٹر اور کتنے تھان آیا جی آپ نے کہا جی ہمارے پاس پچاس تھان آئے اور پانسو میٹر آئے تو یہاں پہ آپ نے سیف کرتے گئے اور یس کر دیا جو ہی پہلا آئیٹم آپ سیف کریں گے سسٹم آٹومیٹک پیکنگ لسٹ کھول دے گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارمل سا آفیر کے اندر یہ اپشن موجود نہیں ہوتا کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے ان سے لیے ہیں یہ پچاس تھان لیے ہیں اور پانسو میٹر لیا آپ وہ میں نہیں پتا کہ پچاس تھان میں سے کون سے کتنے ہیں ہم نے کہا جی دس تھان جو ہیں وہ ہیں بیس میٹر والے اور یہاں پہ جب آپ جائیں گے اقلی آپ نے نئی لینڈ ڈرا کرنے کے لیے ایف ٹویلو کی کی پریس کریں گے اینڈ پہ جا کے تو دوسری آجیں گے آپ نے کہا جی کہ یہ دس تھان ہیں یہ ہیں پچیس والے اور نیچے آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ پورے ہوتے جارے ہیں اس کے بعد آپ نے ایف ٹویلو کیا اور آپ نے کہا جی کہ ہمارے پاس ہیں دس تھان ہیں اور یہ ہیں جی اٹھارہ میٹر والے اب ہم نے اس کو نیچے والے کو دیکھا تیس ہیں اور چھے سو تیس ہیں جبکہ ہم نے یہاں پہ پچاس اور پانچ سو لکھا تھا لیکن ہم کہتے ہیں یہ پہلے آئٹم کے کیس کے اندر یہ آٹومیٹیکلی یہ لسٹ کھولے گا دوسرا جب آپ آئٹم اس پہ ڈالیں گے تو وہ آپ نے کہا جی دو تھان ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس چالیس بیٹر تو یہ آپ دیکھے گا کہ اس نے لسٹ نہیں کھولی آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے دوبارہ اس کی پیکنگ لسٹ کھولنی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی دوسرا آئٹم آپ ڈالیں گے اس کے اوپر آکے اوپر آپ نے یہاں پہ کوانٹیٹی ٹو کے اندر اگر آپ نے ہر مرتبہ لسٹ کھولنی ہے مثال کے طور پر میں کیا کرتا ہوں اس آئٹم کو ڈلیٹ کرتا ہوں یہ کینسل کرتا ہوں اور اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور دوبارہ یہی آئٹم ڈالتا ہوں کیونکہ جب دوسرا آئٹم ہوگا تو میرے پاس آپشن ہے کہ میں اس کی لسٹ اوپن کروں یا نہ کروں فرسٹ میں تو وہ بائیڈ ڈیفالٹ اوپن ہونی ہونی ہے دوسرے میں ہم نے اگر اوپن کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چاہے تو دے سکتے ہیں ادر وائز ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے دو سو دس رپے کے رکھنا ہے بے لائگ آنٹ ہے اگر وہ بیلٹی کے ذریعہ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ منشن کر رکھتے ہیں اور یہاں سے اپنی سیف کرنی ہے اب نمبر آف آئیٹم آپ کے پاس دو ہیں اور قوانٹیٹی میں اس کے اندر یہ ہے اور ڈیبیٹ ٹوٹل یہ ہے اور سیل ٹوٹل یہ ہے آپ نے یہاں سے اس کو پوست کر دیا یہ آپ کا سٹاک اپ ڈیٹ ہو گیا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا میں نے پرنٹ لینا ہے تو یہاں سے پرنٹ کا اپشن ہے یہ پرنٹ ہے یہ مختلف اس کے ڈیزائننگ ہے آپ اس کی چینج بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی والی چیوز کریں اور اگر آپ نے اس کی پیکنگ لسٹ نکالنی ہے تو یہ اس کی پیکنگ لسٹ ہے کہ ان آئیٹمز کی یہ تھان تھے یا ان کے میٹر تھے یہ ٹوٹل آگے تھان یہ میٹر آگے اسی طرح یہ دوسرا آئیٹم اور یہ ٹوٹل ان کی آگے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جس بیلٹی کے ذریعے ہم نے وہ بیلٹی کا بھی کارٹ رکھنا ہے تو پھر آپ یہاں سے یہ بیلٹی کی انفرمیشن فیل کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس سیل کا وچر سیل وچر کے اندر ہم جائیں گے جب اور یہاں سے ہم نے اس کو سیل من دیا کہ کس سیل من نے ڈیل کیا اس کسٹمر کو یہاں پہ بھی بلسٹ آ جائے گی اور اگر آپ نے کوئی اچھا بل پہلے بنایا ہوا تھا اور آپ کہتے ہیں وہ اپنے کمیٹر پہ چڑھانا ہے اس کے اوپر اگر نمبر لکھا ہوئے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں ادروائی ضرور نہیں ہے یہاں پہ اگر کمنٹس لکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یار یہ مال ہے آپ نے اس کی پیمنٹ جلدی کروا دیجئے گا یا اس کے اندر یہ جو مال ہے یہ نئی پرائسیز ہے یہ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پرائسیز اور یہاں پہ آپ نے اپنا کسٹمر سویک کر دیا اور اس کے بعد ان کا اوڈ بیلنس آ گیا کتنی انہوں نے پیسے آپ کے دینے اور اس کے بعد آپ نے سیف کیا یہاں سے ایڈ کیا پہلا آئیٹم آپ نے ڈالا جب پہلا آئیٹم ڈالیں گے آپ نے ایک قوانٹیٹی ون اور ٹو میں ون ون کر کے آپ نے انٹر پیس کر دینا ہے ریٹ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو چین کرنا چاہیں تو چین کر سکتے ہیں ادروائز آپ نے سیف کیا تو آپ نے کہا جی ان کو ہم نے دے رہے ہیں دو تھاند دے رہے ہیں اور یہ ہیں سترہ ایڈ یا پانچ میٹر والے یہ آگیا اور کچھ ہی ہوتا ہے کہ مال اگر تھوڑا سا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پانچ پرسنٹ اس کو ہم نے لیس بھی کرنی ہے تو یہاں سے اگر آپ ٹک کر دیں گے تو اس کو پانچ پرسنٹ جو ہے نا جو اس آئیٹم کا بنتا ہے وہ لیس بھی یعنی کہ تھوڑزی قوالیٹی ڈون تھی تو آپ اس کو پانچ پرسنٹ ڈسکونٹ دے رہے ہیں اسی طرح آپ نے کہا جی کہ ایک تھان ہے ان کے پاس وہ ایک کس میٹر والا اور یہ ٹوٹل ہو گیا اور یہاں سے آپ نے سیف کیا یہاں سپیس نے اپ ڈیٹ کر دی اسی طرح دوسرا آئیٹم ہے وہ اگر آپ نے اوپن کرنی ہے پیکنگ لسٹ آپ نے تو آپ نے ایف پریس کرنا ہے اس کے اندر کوانٹیٹی ٹو کے اندر کوانٹیٹی ٹو کے اندر اگر آپ ایف پریس کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ پیکنگ لسٹ ہو جائے گی جیسے میں نے پرچیز کے وقت آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آئیٹم کے اوپور پیکنگ لسٹ مست ہے وہ اوپن ہوگی ہوگی اگر پیکنگ لسٹ کا آپ نے اون کیا ہوا ہے سیکنڈ آئیٹمز اور آنوارڈ آپ کے پاس اوپشن ہے آپ نے کوانٹیٹی ٹو میں فائف پریس کریں گے تو پیکنگ لسٹ اوپن ہوگی ایدر وائز آپ اس کے ٹوٹل تھان اور میٹر ڈال کے بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ آپ نے کہا ہمارے پاس ایک تھان ہے اٹھارہ میٹر والا اور ایف ٹویل کی آپ نے اور دو تھان ہے ہمارے پاس وہ ہے سولہ میٹر والے اور یہاں سے آپ نے سیف کیا اور یہ تین اور پچاس آگے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیف کرے اور مزید آئیٹم ہیں تو یس ادروائز میں نو کر رہا ہوں نمبر آف آئیٹمز جنہوں نے جو لی ہیں وہ دو لی ہیں ٹوٹل جو کونٹیٹی ہے میٹرز کے اندر وہ ایک سو چھے ہے بیل کا ٹوٹل یہ بن گیا اسی طرح آپ اس کو کرنا ہے پوسٹ اور اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ پرنٹ ہے ایک آپ کا ڈیزائن یہ والا ہے کیونکہ یہ آپ کو خالی خالی نظر آ رہا ہوا گا بیسیکلی یہ تھا کہ ان کے پاس آر ایڈی ان کا لیٹر ایڈ پرنٹ تھا یہاں پہ ان کا نام آ رہا تھا یہاں پہ کسٹمر کا نام آ رہا تھا اور باقی چیزیں ہم نے اس کے اندر پرنٹ کی ہیں اور ایک کسٹمرز ہیں انہوں نے ایٹم کوڑ پروڈیکٹ تھان کونٹی ریٹ اور یہ اس دیزائن مطلب فکس نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے بھی چین کر سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں کرسٹر پورڈ یوز ہو رہی ہے اگر آپ ہمیں بھی کہیں گے انسٹالیشن کے وقت ہم بھی آپ کا ڈیزائن یہ چین کر دیں گے بیسیکلی یہ کسٹمرز دیزائن ہے اب آپ نے کسٹمر کو بل تو دے دیا لیکن کسٹمر کو کیسے پتا چلے گا کون ساتھان کتنے میٹر والا ہے اور کیا اس کی ڈیٹیل ہے تو پھر آپ نے یہ پیکنگ لسٹ کا بٹن دبانا ہے تو سسٹم آپ کو اسی طرح پرچیز کی طرح یہ آپ کو سیل کی پیکنگ لسٹ دے دے گا اور باقی اس کے بیل کا اپشن ہے آپ نے یہ بیل کی انہوں نے لادہ کیا ہوتا کہ ایک گانٹ کے اندر کتنے پیس ہیں تو یہ بیل جو بلٹی کرواتے ہیں اس کے مطابق یہ چلان نمبر ہے اور یہ بیل ہے یہ بھی اپشن اس کے اندر موجود ہے پھر آپ بلٹی کروا رہے ہیں پھر آپ نے یہاں سے بلٹی کا بٹن دبانا ہے اور یہ اس کے سارے ڈیٹیل فل کر کے آپ نے اپڈیٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ سیل کے بعد باقی میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا سے ریٹرن بھی ہے اگر کسٹمر مال واپس لے آتا ہے یا اسی طرح آپ بھی پرچیز ریٹرن کرتے ہیں جو سپلائر کو مال واپس کرتے ہیں تو یہ سارے اپشن اس کے اندر موجود ہیں باقی یہاں تک بارکورٹ کی بات ہے کچھ لوگ اپنے آئیٹمز کے اوپر یا بارکورٹ بھی لگاتے ہیں اس کے لئے سیمپل آپ نے یہ کوڑ ڈالا کتنے سٹیکر آپ کو چاہیے وہ اور اگر کوئی اس کے اوپر اپشنل چیز لکھنی ہے تو وہ لکھ کے اور یہاں سے آپ نے سیف کر دیا اسی طرح آپ نے کہا جی میں نے دوسرا یہ ایٹم ہے اس کے میں نے تین سٹیکر لینے ہیں اس کے اوپر میں نے ون ٹو تری لکھنا ہے اور یہ ہو گیا اور یہاں سے آپ کی سٹنگ ہو جاتی ہے تری اپ نائن وان تری اپ نائن ٹو یہ مختلف ہیں اس کے مطابق جو بھی آپ کا نام ہے اور آپ کے جو ڈیزائر سیٹنگ ہے وہ آپ کی سیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ مینیو وائز آگے پڑھیں تو بارکورٹ کے بعد یوٹیلٹیز کا مینی ہے یہاں پہ یہ جو پہلا اپشن ہے یہ آڈٹ کے لئے ہیں اگر آپ سال بعد اپنے آڈٹ کرتے ہیں سٹارک گنتے ہیں کونٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ ٹالتے ہیں یہ اس کے لئے دیزائن ہوا ہوگا ہے کہ آپ نے اپنی جو ایکچور فیزیکل کونٹی ہے وہ یہاں پہ ٹالنی ہے اور پوسٹ کرنا ہے تو یہ آپ کی سٹارک اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے بیک اپ کیسے لینا ہے بیک اپ کے لئے آپ نے اپنے پات سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی پاتھ ہے آپ کا اپنے ڈی میل لینا ہے ای میل لینا ہے اوکے کرنا ہے اور انونٹری کا آڈٹ اس والے سافر کے اندر صرف اور صرف سیر سنگل ڈیٹا بیس یوز ہو رہی ہے جو انونٹری ہے باقی جو ہمارے سافر ہوتے ہیں کچھ کے اندر دو اور ہوتی ہوتی ہیں اور کچھ کے اندر ایک اور ہی ہوتی ہے لیکن یہ ایک والی ڈیٹا سنگل ڈیٹا بیس والا یہ ساپ اور یہاں پہ اپنے نئے یوزرز کریئٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح بھی میں اوپن کر رہا ہوں مجھے سارے کے سارے جو رائٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور ہر چیز کی میں اکسس کر سکتا لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے کچھ یوزرز ایسے ہیں جو صرف پرچیز ڈال سکیں کچھ سیل ڈال سکیں کچھ اکانڈز کو دے سکیں تو پھر آپ نے یہاں پہ ان کے یوزرز کریئٹ کرنے اور یہاں پہ ان کے پینل کے اندر آپ نے ان کی سیٹنگز کرنی ہے کہ کیا کیا چیز وہ کر سکیں اور کیا کیا نہ کر سکیں باقی یہ پوسٹنگ ہوتی ہے اوہرال آپ نے اپنے سٹاک کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہاں سے پوسٹنگ لاتے ہیں باقی اس کے اندر اگر کوئی مال لیا آپ نے کسی کمپنی سے اور اس کو پورے کا پورا جو مال ہے وہ آپ کسی کسٹمر کو دینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ ون بی ون انٹری نہیں کرتے آپ نے جو بھی یہاں سے پرچیز وہچر ڈالا ہے ڈیبیٹ ڈالا ہے آپ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ میں یہ پیس تیس چالیس ایٹم کو دوبارہ انٹر کروں تو میں یہاں سے ایک وزرز کتروں یہ والا وہچر نمبر سیلیکٹ کرنوں جو بھی وہچر ہے اور یہاں سے اپنا کسٹمر سیلیکٹ کرنوں پر کون سا کسٹمر اور اس کو میں سیف کروں تو اس کو پورے کا پورا وہچر اس کے نام کا آگے ٹرانسور ہو جائے باقی یہاں پہ پرامسیز ہیں آپ کو کوئی بھی کسٹمر پرامس کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ انساری فیبرکس والوں نے کیا ہے جی ڈیو امانٹ کتنی ہے جو بھی امانٹ ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے اور پرامس امانٹ کتنی ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بیس ہزار پی دیں گے وہ آپ نے پرامس کی پرسن کس بندے نے کیا تھا اس کا نام لکھیں گے اور باقی کومنٹس میں یہ لکھ دیا اور یہاں سے آپ نے اپڈیٹ کر دیا اب جب اس کی یہ ڈیٹ آئے گی پرامس کی ڈیٹ بھی ہے میں نے کسی لکھ دیا ادروائز تو آپ نے اس کی ڈیٹ آگے کرنی ہے جب یہ ڈیٹ آئے گی سسٹم آپ کو بتا دے گا کہ یہ جو ہے آپ کی فلان ڈیٹ کا پرامس ہے سیم آپ کا پرامس جو ہے وہ آپ کی پرامسی سپلائر کے اندر ہے جو آپ کسی سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی وقت سے پہلے سسٹم انفارم کر دے کہ یہ آج کی ڈیٹ کا آپ کا پرامس ہوا ہے اب اکاؤنٹس میں آنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ریپورٹس بتا دوں پھر ہم اکاؤنٹس کا کیونکہ اس کی سیپرٹ میں نے ویڈیو بنانی اکاؤنٹس کی سیئے وہ اکاؤنٹس کو سیپرٹ ہم نے ڈیل کرنا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کا جو اکاؤنٹس ہے وہ سارے کا سارا جو ان کا ایک پرچہ بنتا ہے ڈیلی کا جو پرچہ بنتا ہے یہ اس سے اپڈیٹ ہوتا ہے اس میں دو قسم کی سائیڈز ہوتی ہیں پلاس اور مائنس والی بنام والی اور جمع والی اور دونوں کو انڈ پہ زیرو کر کے اور وہی ایز جیس جو پرچہ ہوتا ہے وہ اس کے ادر اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور اسی سے پھر سارے کسٹمرز کے اور ہر چیز کے لیجر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو ریپورٹے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ دکھا رہا ہوں میں صرف آپ کو انمنٹری کی انمنٹری سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے پرچیز اور سیل کیا اب سیل کے اندر ہم اگر آئیں ٹوٹل ٹرانسفر اور ریٹرنز کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ میں نے یکم سے لے کے آج تک کتنا سمان بیچا اور ریٹرن کیا ابھی ہم نے صرف سیل کیا ہوتا صرف ایک ہی انٹری آرتی اور اگر ہم نے ریٹرن کیا ہوتا تو وہ بھی آ جاتی اگلے بٹن کے اندر ہمارا صرف ارسل ٹرانسفر آئےگا اگلے بٹن کے اندر ہمارا صرف ارسل واپسی آئے گی کس ریجین کے اندر ہم نے کتنا سیل کیا تو وہ آپ نے ریجن وائز بھی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں اور کس سیل میں نے کتنا کیا ہے وہ اب یہاں سے سیل میں سلیٹ کر کے بھی اس کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ تو سمبری کی رپورٹ کی کم آ ہون کتنی ہے لیکن اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ نے item wise کون کون سے item sale کی ہیں تو پھر آپ نے item wise میں جانا ہے یہاں سے بھی جی طرح date دینی ہے category wise پہلا option ہے اس category کا یہ item گیا اس کا یہ گیا کس کس customer کو گیا تو وہ آپ customer wise دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی customer کے detail آ جائے گی اور brand wise اگر دیکھنا چاہے تو یہاں سے brand کا option آپ کے پاس آ جائے گا summary دیکھنا چاہے تو یہاں سے آپ کو summary مل جائے گی اور اگر sale meter اور thon میں دیکھنا چاہے تو پھر آپ کو یہ meter اور thon کے اندر آپ کو یہ اکشن مل جائے گا باگے یہ مختلف اس کے اندر بٹنز ہیں سارے کام کی رپورٹس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ نے بس جسٹ آپ نے ان کو ایک مردہ کلک کرنا ہے اور اس کا ویو دیکھ لینا ہے سیل کے نیچے ہے اس کی پرچیس ٹوٹل پرچیس جس طرح پہلے ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ٹوٹل جس کے ساتھ آج ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے یہ سمری کی رپورٹ ہے یعنی ٹوٹل امونٹ دے گی ایک ہی لائن کے اندر کہ یہ والا گلتہ ریفرنس نمبر سپلائر اور یہ اس کی ٹوٹل امونٹ تھی اور صرف اگر آپ نے پرچیس دیکھنی ہو تو یہ والا دیکھیں گے اگر ریٹرنز دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں گے اور اگر آپ نے کوئی ایجسمنٹ کی یہ پلس منس سٹاک کیا ہے تو پھر آپ نے یہ نیچے والی رپورٹس آپ کے کام آئیں گی اسی طرح پھر آئیٹم وائز اگر آپ نے دیکھنی ہوگئے تو یہ والی رپورٹس ہیں ڈیٹ آپ نے دینی ہے اور شو کا بٹن دبا دینا ہے تو یہ آپ کو رپورٹ مل جائے گی اگر کسی سلیکٹیڈ آئٹم کی دیکھنی ہوگئے تو یہاں سے آپ نے سلیکٹیڈ آئٹم سلیکٹ کر لینا ہے اور ڈیٹ دینی ہے شو کا بٹن دبانا اکی کریں گے تو یہ آپ کو ایک آئٹم کی رپورٹ دے دیگا باقی اس کے اندر بھی مختلف کریٹیریاز کی اور مختلف قسم بھی رپورٹس بنی ہوئی ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ان کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں پرچیز کے نیچے آ جاتی ہے سٹاک پوزیشن پریزن سٹاک پوزیشن ہے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس کرنٹ سٹاک پڑا ہوا کتنا ہے اس میں جو پہلا بٹن ہے وہ شو کا بٹن ہے اس کے اندر آپ کو اپنا پورے کا پورا جو سٹاک ہے وہ ایک لسٹے کے اندر آ جائے گا کہ کتنے پیسیز ہیں میٹر ہے ریٹ ہے سیل اور کاس دونوں کے اوپر آپ کو یہ بتا دے گا دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو ری ایڈر لیول ہے کہ کون کون سا سٹاک ہے جو آپ کے پاس ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد باقی پھر سپلیر وائز ہے برینڈ وائز ہے سمبری ہے اور باقی سب کٹیگری اور کٹیگری یہ مختلف رپورٹس ہیں جو بھی آپ کو اس کے بعد ایک اور چیز سٹاک سے پلیٹیڈ ہے وہ کونٹیٹی سٹاک لیجر ہے اس میں آپ کٹنٹ سٹاک نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ یہ دیکھ رہتے ہیں کہ یہ ایٹم آیا کتنا ہے سیل کتنا ہوا ہے یا کس کو سیل ہوئے اور ابھی آپ کے پاس کتنا پڑا ہوئے اس کے لیے ہم جاتے ہیں کونٹیٹی سٹاک لیجر کے اندر اس میں ہم ایک ایک ایٹم کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے بھی ڈیٹ دیتے ہیں کاس پائز کا بٹن باتیں اوکے کرتے ہیں جسٹم ہمیں یہ بتائے گا اوپننگ بیلنسز کا زیرو تھا ہم نے ڈیبٹ کیا اتنا ٹرانسفر کیا اتنا اور ابھی آپ کے پاس یہ اتنا پڑا ہوئے پرچیز کسے کیا اور سیل کس کو کیا یہ ساتھ ساتھ آپ کی ڈیٹیل آئے گی یہ کاس پائز کے اوپر آ رہا ہے اور اگر آپ سیل پائز پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے سیل پائز کا بٹن دبنا ہے تو یہ آپ کو سیل پائز کا بتا دے گا اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کا گراس مارجن آ جاتا ہے اگر آپ نے گراس مارجن انونٹری والی سائٹ کا دیکھنا ہو کہ گراس مارجن کتنا ہے تو پھر آپ یہاں سے کیٹیگری وائز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیٹیگریز کھا جائے گا اس کے اندر یہ آپ کا مارجن کی پرسنٹیج ہے یہ روپیز میں ہے اور یہ پرسنٹیج ہے کسٹمر وائز اگر مارجن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے کسٹمر سلیک کر لیا تو پھر یہ اس کے ایک حساب سے آپ کو مارجن مل جائے گا اب اگر گراس مارجن آپ دیکھنا چاہتے ہیں آج کے دن کا اس میں کوئی کیٹیگری کوئی سپلائر کوئی کسٹمرز کے حساب سے نہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا گراس مارجن کتنا ہوا ہے تو پھر یہ تین بٹن بنے میں انکم کے نام سے بیسیکلی یہ آپ کو گراس مارجن بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایکسپینس جو ہے آپ کے جی ایل ایس میں ہوتے ہیں یہاں پہ جس آپ کو گراس مارجن شہ رہا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھنا جاتے ہیں آج ہی تاریخ کا تو آپ نے انکم کا بٹن دبائیں گے اوکے کریں گے سسٹم آپ کو بتائے گا یہ آپ کی سیل ہوئی ہے یہ سیل امونٹی ہے یہ کاس یہ مارجن اور یہ پرسنٹیج ہے اسی طرح ریٹرن ہوئی تھی ہے ریٹرن میں بھی ایک 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 دیفرنس امونٹ کا تو وہ اس کا مائنس کے اندر مارجن آپ کا آ جائے گا اور اگر کوئی ڈسکونٹ دیا ہوگا تو وہ یہاں پہ آ جائے گا اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یکم سے لے کے آج تک دکھائیں تو یکم کی ڈیٹ کر کے یہاں سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کو پھر یکم کے حساب سے دکھائے گا اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے وہ ہے سمری کی آپ کہتے ہیں مجھے مارجن تو دکھائے لیکن سمری کی شکل میں دکھائے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ منتھ وائز دکھائے ہر دین کے حساب سے دکھائے تو پھر آپ نے انکم منتلی کا بٹن پریس کرنا ہے پھر یہاں پہ آئے گا جنوری پھر پر ڈے کے حساب سے جو آپ کی سیل ہے جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طرح اگر آپ سال پیچھے کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے بارویں مینے سے لے کے ابھی تک دکھائے تو پھر آپ کو اس طرح کہ یہ جنوری آ گیا یہ دسمبر آ گیا تو یہ اس طرح ہر منتھ کے پھر آگے اس کی ڈیٹ کے حساب سے آپ کو دکھائے گا اور ہر منتھ کا ٹوٹل بھی کر کے یہ آپ کو دکھاتا رہے گا یہ دو مارجن کی رپورٹس ہیں اب اس کے اندر جو مین ٹاپک آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے آپ کے کسٹمر اور سپلائرز کے لے اس میں کسٹمر کے لیے سب سے پہلے تو آپ جاتے ہیں ٹرازیکشن اور کسٹمر ٹرازیکشن ڈیٹیل ہے فورڈ اس کی شرٹ کٹ کی ہے یہاں بھی آ جاتا ہے اب یہاں بھی اس کے جو بیلنس دیکھنے کا اس کے لیجر دیکھنے کا اور باقی رپورٹیں دیکھنے کا تھوڑا سا انگل ڈیفرنڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں مجھے کسی ایک کسٹمر کا چاہیے لیجر چاہیے آپ نے یہاں سے انساری سیلیکٹ کر لیا انساری فیبرکس لالکھوٹی یہ میں بتا دوں ہی جتنا بھی ڈیٹا یہ سارا ڈمی ڈیٹا ہے اس کے اندر کوئی ایکچول اس کی انٹریز نہیں ہے میں نے سارا اس کو منپلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھنا جاتے ہیں مجھے یہ بتائے کہ دو ہزار اکیس کے بارویں مینے دیسمبر سے لے کے آج تک اس کے کیا ڈیبیٹ اور کریڈٹ ہے آپ نے ڈیبیٹ کریڈٹ کا بٹن دبانا ہے اس سسٹم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کا بیلنس جار رہا ہے آپ اور پیشے چلے جاتے ہیں پھر ڈیبیٹ کریڈٹ دبانتے ہیں تو سسٹم نے آپ کو ان کی سیل اور ان کی پیمنٹ جو جو آئی ہیں وہ آپ کو بتاتا رہے گا اس کے بعد آپ کہتے ہیں نئی مجھے تو صرف اور صرف اس کی جو پیمنٹ آئی ہیں وہ ہمیں نظر آئے وہ ریسیٹ کی شکل میں نظر آئے تو وہ صرف آپ کو یہ پیمنٹ نظر آجیں گے آپ کہتے ہیں یار پیمنٹ بھی نظر آتی رہیں لیکن مجھے یہ پتا چلے ابھی جو اس بندے نے لاسٹ پیمنٹ یا اس کسٹمر نے جو آپ کو لاسٹ پیمنٹ دی ہے یہ کس بل کو جا کے اس نے ٹچ کی ہے اس کے لئے پہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو بیلنس بل کی رپورٹ ملے بیلنس بل کی رپورٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر آج میں جنوری کے اندر آپ کو ایک پیمنٹ کرتا ہوں پچاس ہزار پے کی لیجر کے اندر تو وہ شو ہوگی کہ جنوری کے اندر یہ پیمنٹ کی ہے لیکن سسٹم یہ بتائے گا کہ جنوری کے اندر پیمنٹ ہوئی ہے بسیکلی اس نے اس کسٹمر نے اپنا جو جون کا لیجر ہے وہاں تک کلیر کیا ہے تو پھر اس کے لئے پیمنٹ بل کی رپورٹ ایک دباتیں اس میں ڈیٹھ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی سسٹم یہ بتا دے گا کہ ابھی جو ان کا کرنٹ بیلنس چڑھ رہا ہے وہ دوہزار اندیس میں جو ان کا وچر نمبر بنا تھا پانسو پچپن اب یہ جو اندر پیمنٹ دیتی ہے ابھی اس کو اس نے ٹچ کیا ابھی باقی یہ اوارال جو ہے نا ان کا کٹوبر دوہزار اندیس کے بعد جتنا بھی مال گیا ہے وہ سارا کریڈی پہ بھی جا رہا ہے یعنی بھی جو پیمنٹ انہوں نے بے شک آج بھی دی ہوگی لیکن ابھی وہاں تک کلیر ایس ہوئی ہے ان کے بلوں کی تو یہ ہوتی ہے بیلنس بلگ اس کے بعد جو انہوں نے پیمنٹ کے پرامس کیا اگر کوئی پرامس کیا ہوئے تو پھر آپ یہاں سے اس کے پرامس دیکھ سکتے ہیں پھر اگر آپ نے ان کو کوئی سمان بلٹی کی شکل میں بھیجیا ہے وہ کہتے ہیں جی میں کون سی بلٹی بھیجی ہے تو یہ بلٹی کا آپ نے ان کو دباہ کے بتا دینا ہے بلٹی کا بٹن آپ پریس کریں گے تو یہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اسی طرح اگر کوئی بلٹی ان کی طرف سے آئی ہے تو بلٹی ریٹرن کے اندر آپ کو وہ نظر آئے گی یہ تو لیجر کی بات ہے اب اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے ریجنز کے حساب دے اگر آپ کے سیلز میں ریکوری پہ جا رہے ہیں تو آپ ان کو ریجن وائز ریپورٹ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اپٹ آباد کے جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کی لسٹ ایڈ ہو جائے اسی طرح آپ نے کہا جی اپٹ آباد کے ساتھ ہریپور بھی ہم نے کرنا ہے ہریپور بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے دو ریجن ہو گئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لسٹ کا بٹن دبایا اوکے کریں گے جب آپ تو یہاں پہ اپٹ آباد کے کسٹمر کی لسٹ پھر ہریپور کسٹمرز کے لسٹ پھر آگے موبائل نمبر ٹیلی فون نمبر لازٹ ڈیبٹ کا بوا ماؤں شیڈیول کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے ڈیلے بیلنس یہ ہر چیز آپ کو یہاں پہ نظر آئی اور یہ پرچہ ان کے پاس ہوگا آخری کاخانے کے اندر ریسیف پیمنٹ کے اندر وہ اپنی مینویل پیمنٹ لکھتے ہیں واپس لے آئیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہمیں تو سارے ریجنز کی ریپورٹ چاہیے جن کی پیمنٹ ڈیو وی آئے انہوں نے کمیٹمنٹ کیوئی تھی پانچ دن یا سات دن کا شیڈیول تھا لیکن وہ صرف وہ کسٹمر نظر آئے ہیں جو ڈیلے ہیں پھر آپ نے یہ ڈیلے کا بٹن پیس کرنا ہے تو ڈیلے کا آ جائے گا اگر آپ نے کسٹمر کے نام اردو کے اندر بھی رکھے ہوئے اور آپ کہتے ہیں جی مجھے اردو کے اندر اس کی ڈیٹیل آئے تو پھر یہاں سے اردو کا چیک لگایا ہے تو آپ نے یہ لسٹ پرنٹ کرنی ہے یہ تو تھی ریجن وائز اور کسٹمر وائز اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ سیلز مین وائز اگر آپ کے سیلز مین ہیں اور ایک سیلز مین کے نیچے مختلف کسٹمرز ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس سیلز مین کے جو بھی کسٹمرز ہیں وہ ایٹ کیا یہاں سے اور جب لسٹ کا بٹن دبائیں گے رائٹ سائٹ والا تو سسٹم آپ کو اس سیلز مین کے جو کسٹمر ہے ان کی لسٹ یہ پروائیڈ کر دے گا تو یہ تو کسٹمرز کی تھی اسی طرح آل کا بٹن دبائیں گے سارے سیلز مین کے کسٹمرز کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گے اور اس کے بعد جو کسٹمرز کے بعد دوسری رپورٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپلائر ٹرانزیکشن ڈیٹیل اس کے اندر بھی آپ نے سپلائر کوئی بھی ہے وہ سیلیٹ کریں گے دیٹ دیں گے یہاں سے کوئی بھی دیٹ دیں گے اور ڈیابیٹ ٹریڈٹ کا بٹن دبائیں گے تو سسٹم اسی طرح آپ کو بتائے گا آپ نے ان سے یہ پرچیز گیا اور یہ انہوں نے پیمنٹ کی اور یہ ان کا بیلنس ہے باقی پھر اگر بیلنس کا بٹن دبائیں گے تو تمام کے تمام سپلائر کے بیلنس آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے اس کے بعد اگر کسی ایک سپلائر کو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹ دکھ ہم نے کتنی پیمنٹ کی تو یہاں سے پیمنٹ کے بٹن دبائیں گے تو آپ کو ساری پیمنٹ نظر آئیں گے پھر اسی طرح جیس طرح کسٹمر آپ سے پرامیس کرتے ہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ پرامیس کیا ہوا ہے تو یہاں سے پرامیس کا بٹن دبائیں گے تو وہ اس کے پرامیس آپ کو نظر آ جائیں گے اس سپلائر کو آپ نے فلان دن کا پرامیس کیا ہے جیس طرح بیلٹی کسٹمر کیتے اسی طرح بیلٹی آپ کی پرچیز کی ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ انہوں نے کس بیلٹی کے ذریعے آپ کا سمان بیجا ہوا ہے تو پھر آپ یہاں سے اپنی بیلٹی سیلیکٹ کر لیں گے تو یہ بیلٹی کے رپورٹ آئے گی اگر آپ نے کوئی واپسی کی ہے ان کو اور بیلٹی کے طرح کی ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بیلٹی کریڈٹ کے اندر آپ کو یہی چیز نظر آ جائے گی اس کے بعد کچھ رپورٹس ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مسلینیس قسم کی رپورٹس ہیں جس کے اندر آپ list of all tables میں اگر جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو supplier کی list چاہیے categories کی list چاہیے subcategory کی list چاہیے customers کی list تو یہ آپ کو ساری list آیا مثال کے طور پر اگر آپ category کی چاہیے تو آپ category پہ click کریں گے تو یہ categories کے آپ کے پاس list آ جائے گی اس کے اندر کچھ رپورٹس ایسی ہیں جو آپ کو regular check کرنی ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے میرا پورا کا پورا stark بوشو ہو جائے اس میں یہ دیکھئے گا یہ تو آپ کو پریزنس سٹاک پوزشن کے اندر بھی نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئیے لیکن اس کے اندر کچھ رپورٹس ایسی ہیں جو وہاں پہ نہیں ہیں جو اسی فارم کے اندر ہیں اس میں سے ایک رپورٹ ہے انہینڈ ایکول ٹو زیرو یعنی کہ وہ آئیٹم سامنے آئیں جن کا سٹاک زیرو ہے یا اس کے اگلا بٹن ہے کہ وہ آئیٹم نظر آئیں جن کا سٹاک مائنس کے اندر ہے اور اس کے بعد وہ آئیٹم نظر آئیں اس بٹن کے نیچے جن کی کاس پرائز زیرو ڈلیوی ہے یعنی کہ اگر زیرو کاس پرائز دری ہوگی جب وہ سیل ہوں گے تو آپ کا انڈر پرسنٹ مارجن آئے گا پھر اسی طرح انہی آئیٹم کی ڈبلیکیٹ بنے ہوئے نیچے لیکن اس کے نیچے جو بٹن ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ کٹیگری وائز ساری بٹن کام کریں گے یہ سپلائر وائز کام کریں گے یہ سب کٹیگری وائز یہ مختلف ان کے بٹنز بنے ہوئے ہیں اس کے سامنے والے کے حساب سے ان کے کرائٹیریا چینج ہوتے رہیں گے اب اس کے اندر اگر ہم اکاؤنٹس کی بات کریں تو اس کا اکاؤنٹ سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اکاؤنٹس میں جا کے جی ایلیس میں جا کے اور چارٹ اف اکاؤنٹ سے یہاں پہ آکر آپ نے پورا جو اپنا چارٹ اف اکاؤنٹ ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے اس کے اندر آپ کے کسٹمرز بھی آئیں گے سپلائرز بھی آئیں گے آپ کے ایکسپنس بھی آئیں گے کیش بینک بک بھی ہوگا یہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے طریقہ کے وہ کس طرح کرتا ہے ایک سٹینڈر رول یہ چار رہا ہوتا ہے ایک ایسیٹ ہوتا ہے فکس ایسٹ پھر کرنٹ ایسٹ پھر لائیبیلٹیز ہوتی ہے لائیبیلٹیز کے اندر کرنٹ لائیبیلٹی پھر ایکسپنس یہ اس طرح ایک سٹینڈرڈ ڈیزائن ہوتا ہے اس کسٹمر بننے کے بعد باقی آپ نے سپلائر بھی سٹینڈر کرنے ایکسپنس بھی کرنے یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ پہلے ڈیزائن کرنی ہے اگر کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہوگی تو آپ اس کی اگینس پرزیکشن نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ چارٹ آف کونٹ آپ کا پراپر ڈیزائن ہو گیا تو اب ان کی جو پورے کے پوری میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ڈیک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کا ایک پرچہ بنتے ہیں جس میں جمع اور بنام کی ساری انٹریز ہوتی ہیں اور آخر پہ وہ زیرو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارا پرچہ بجائے اس کے کہ وہ کیش پیمٹ بینک پیمٹ کیش رسیٹ اور بینک رسیٹ ان چار ووچروں کا مختلف استعمال کریں وہ ایک ہی ووچر ان کے لیے ہم نے بنا کر دیا ہوئے جرنل ووچر یہاں پہ یہ ایڈ کرتے ہیں اپنی ڈیٹ آ جاتی ہے اور ڈے بک لکھ دیتے ہیں یہ ڈے بک جو بھی ڈیٹ ہوگی اس کے مطابق یہ اپنی یہاں پہ ڈیٹ لکھ دیں گے اور یہاں سے سیف کر لیں گے اس کے بعد سب سے پہلے جو آ جاتا ہے جی ان کے پاس کیش ان ہینڈ کتنی ہے یہ ہے جی کیش ان ہینڈ یہ جمع کر لیتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس صبح ساٹھ ہزار پر کیش ان ہینڈ اور یہاں پہ یہ نریشن میں لکھ دیتے ہیں کہ اپننگ کیش اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی سیل اکاؤنٹ آج ہماری سیف کریں گے اس کے بعد اگلا آ جائے گا جی اگر کسی کسٹمر کو ادار دیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ اس کو ادار کی جو ہے ننساری فیبرک سے آگیا ہے مثال کے یہاں پہ تو اس کے بنام ڈال جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی انہوں نے بینک میں ڈیپوزٹ کیا ہے تو وہ بینک میں ڈیپوزٹ آ جائے گا مزان بینک کا جو بھی ہے اور تو یہ کرتے کرتے ہیں یہاں پہ جمع اور بنام دونوں انٹرنٹ ڈال کے یہاں پہ دیکھتے رہے تو آخر پہ یہاں پہ زیرو ہوگا نیکس ڈے کا جتنا بچے گا وہ اپنی بیلنس ڈال کے اس کو سیف کر دیں اب اسی پرچے کو جب وہ یہاں سے کرتے ہیں اب یہ جی وی بیلنس نہیں ایکچوال یہاں پہ بیلنس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں سے کراس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلاتے ہیں پوسٹنگ یہ ہم نے پوسٹنگ چلائی اور اب ان کے اسی ایک پرچے سے ان کے سارے اکاؤنٹس چاہیے سپلائر ہوں کسٹمرز ہوں ایکسپینس ہوں ایچ این ایوری تنگ وہ یہاں سے ان کی اپنیٹ ہوگی اب اس کے بعد جو جتنی بھی ان کی اکاؤنٹس ریلیٹڈ ریپورٹنگ ہے وہ یہاں سے آتی ہے فیننیشنل لیجر سے اگر کسی بھی بندے کا وہ دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طرح وہ کہتے ہیں انساری فیبرکس کا ایک تو میں نے آپ کو دیبیٹ کریٹ گیا تھا انیونٹری والی سائٹ کا ایک ان کا دیبیٹ کریٹ ہوتا ہے اکاؤنٹس والی سائٹ کا وہ یہاں سے پرنٹ کا بٹن دباتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو سسٹم بتا دیتا ہے یہ ان کی ڈیٹیل ہے یہ وچر نمبر ہے نوٹس ہے یہ اس طرح ان کا بیلنس آ جاتا ہے اس کے بعد ان کے دو پرنٹ کے بٹن ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے یہ منت وائز آتا ہے ان کا تو یہ اس طرح کی رپورٹ اگر کسی خاص پیریٹ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں پھر یہاں سے ڈیٹ سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے جو بھی ڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ آپ کو نظر آئے گی اگر یہ فل سٹیڈمنٹ کریں گے پھر پورے کی پوری رپورٹ آئے گے اس کے اندر ایک اور چیز ہے وہ ہم نے بنا کر دی ہوئی ہے لیجر رپورٹ کمبائنگ کی اس کے بعد اگر کسٹمر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے یہ پیمنٹ دی ہے تو اس کی مجھے ریسیونگ دے دیں کیونکہ ان کا جو پرچہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے راب کو اپ ڈیٹ ہوتا ہے اب وہ انہوں نے اس کی ریسیونگ دینی ہوتی ہے اور وہ ایک ایک بندے کا پرچہ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تو کمبائنگ کر رہے تھے اس لیے اس وقت اس کو ریسیونگ دینے کے لیے یہاں میں پیمنٹ ریسیونگ میں جائیں گے اور یہاں سے ایڈ کر کے ساری ڈیٹیل دالن کے بعد یہاں سے وہ پرنٹ کا پٹن دبا کے یہ ان کو ایک ریسیونگ دے دیں گے آپ کے اتنی پیمنٹ ریسیونگ ہوگی ہے اگر ایس ایم ایس کا موڈیو لگا وقت یہاں سے یہ ایس ایم ایس دبائیں گے تو ان کو میسج بھی چلا جائے گے کتنی پیمنٹ آپ کے ریسیونگ ہوگی اور یہ آپ کا بیلنس ہوگیا تو اس طرح ان کا اکاؤنٹس اور انیونٹری کی جو چیزیں ہیں دونوں انٹیٹیز سیپرٹ چردی ہوتی ہیں لیکن دونوں کے لیجر کمبائن آپ کو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں آپ انیونٹری والی سیٹ پر دیکھیں گے وہی بیلنس نظر آئے گا اور آپ کو اکاؤنٹس والی سیٹ پر دیکھیں گے وہی بیلنس نظر آئے گا اس کو ہم بول دیں کہ یہ ریورس انٹیگریشن بھی ان کے بیچ میں ہوئی ہوئی ہے تو یہ پورا سوفیر تھا جو وی ایس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیپرٹ سوفیر ہے جو ہم نے کپڑے کے لیے ہول سیلرز کے لیے سپیشلی ڈیزائن کیا تھا امید ہے دوستو کہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس کے اندر ضرور اس کا اظہار کیجئے گا اللہ آپ کا آمی و ناصر و اللہ حافظ